بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آپ کو ٹاپک آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اوپی ڈی بیل فارمیٹ تو ہسپیٹل کے اندر ہمارے پاس جو ایک ڈپارٹ ہوتا ہے اوپی ڈی بیل فارمیٹ کا یعنی اوپی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارے تمام ریکارڈ ہوتے ہیں ہسپیٹل کے کہ کتنے پیشنٹس آ چکے ہیں ان میں سے کتنے پیشنٹس کس ڈاکٹر کے پاس آ چکے ہیں اور ڈاکٹر کی ڈیٹیلز میں تمام چیز جو اوپی ڈی کے حوالے سے ہوتی ہیں تو اس کا جو پورا ڈیٹا ہے وہ آج ایکسل پر تیار کیسے ہوگا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے یہاں پر جو انیشل ڈیٹا جو بنایا ہے تو ایز ایریکوارمنٹ جو جو ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اوپی ڈی کے حوالے سے جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس 14 پیشنٹس کا ہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں 100 ہو سکتے ہیں 50 ہو سکتے ہیں 200 ہو سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پر ہمارے جو پیشنٹ کے نیم ہوں گے وہ آجیں گے یہاں پر اور یہاں پر ہم نے جنڈر مینشن کر دی ہے کہ میل ہے فیمیل ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ابھی فی الحال ہم نے دو کٹیگریز دی رہی ہیں میل اور فیمیل کی تو جنڈر میں ہم یہاں پر وہ تمام چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میل ہو گیا فیمیل ہو گیا چلڈرن ہو گئے ایلڈر ہو گئے ڈیفرنٹ کٹیگریز جوتی ہیں تو وہ ہم یہاں مینشن کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈاکٹر نیم کہ ڈاکٹر نیم ہمارے کون کون سے ہیں آپ جتنے ڈاکٹر نیم ہوں گے آپ کے جو پیڑی کی ڈاکٹر ہوں گے ان ڈاکٹر کی نیم آپ یہاں پر رائٹ کریں گے اس کے لئے پہلا تو ہم کیا کام کریں گے یہاں پر اپنے ڈاکٹر کی نیم کی جو لسٹ ہو دی ہے وہ ہم یہاں پر بنا لیں گے ڈاکٹر نیم لسٹ اس کے لئے ہم یہاں پر رائٹ کرتے ہیں ڈاکٹر لسٹ تو یہاں ہم نے ڈاکٹر لسٹ ایڈ کر لیا اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایڈ کر لیں گے ڈاکٹر فیس تو ڈاکٹر فیس بھی ایڈ کر لیں گے اب یہاں ہم ڈاکٹر کی نام رائٹ کریں گے جیسے ہم نے یہاں پر رائٹ کر دیا ڈاکٹر جیسے ہمارا پیرا ڈاکٹر ڈاکٹر عمران اور پھر اس کے بعد جو ہم ڈاکٹر کا نیم لکھیں گے ڈاکٹر اسحاق اسے کے ساتھ پھر ہم لکھیں گے ڈاکٹر ہمارا ہو جائے گا منیر تو کوئی بھی ہم ڈاکٹر کا نیم یہاں وائٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم فلحال فور ڈاکٹر کے نیم رائٹ کر لیتے ہیں ابھی ہم فلحال فور ڈاکٹر کے نیم رائٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے بارڈر میں کضیر کر دیتے ہیں ہم اس جوری سور وارڈ ہے اور آرسائیٹ بارڈー اور یہاں پر ہم لکھیں گے ڈاکٹر کی فیس کہ کون سے ڈاکٹر کی فیز کتنی ہے جیسے کہ ہمارا first ڈاکٹر ڈاکٹر امران ہے اس کی فیز ہو جائے گی prophet ہیں تو آپ کیا کریں گے ان ساتمال سیلس کو select کر لیں ڈائٹا میں آپ چلا جائے اور یہاں سے آپ ڈائٹ ایٹا لوگ pressed can'ا گیس فلڈیلچو ککی ڈائٹ این موجود باب نے داخل کرنے کے لئے ڈیلک کر ساتھ پر آگیں گے ڈائٹ ہے نیم کو رائٹ کر لیتے ہیں میں ڈاکٹر اسحاق کر لیتے ہیں ڈاکٹر عمران ڈاکٹر منیر اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر عمران اور اس کے بعد یہاں پر ڈاکٹر ناصر اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق ڈاکٹر عمران اور پھر اس کے بعد ہم اٹھ کرتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر ناصر اگین اور اس کی قصہ یہاں میں فل کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس جو بھی ڈاکٹر بات میں آپ کرنا چاہے بات میں کر سکتے ہیں تو ڈیٹا ایڈ کرنے کے لئے جو ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پر میں رائٹ کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ہمیں ایزی رہے تو اب ہم کے ڈاکٹر اسحاق کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر اسحاق کے بعد ڈاکٹر ناصر اور پھر اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں ڈاکٹر اسحاق اور ڈاکٹر منیر اور ڈاکٹر ناصر تو اس طرح سے ہم نے تمام ڈاکٹر کے نیم بھی ایڈ کر لی یہاں پر اب ہم آئیں گے اپنے فیس چارجز کے اوپر فیس چارجز کے لیے ہمیں یہاں پر فارمولا لگانا ہوگا اف کنڈیشن کا اس کے لیے آپ یہاں رائٹ کریں گے ایکول رائٹ کریں گے اف بریکٹ آن کریں گے اور اب آپ نے یہاں پر سیلک کرنا ہے اگر آپ کا یہ والا سیل ایکول ہوتا ہے ایکول کسی اس کے آپ کے اس والے ڈاکٹر کے اگر آپ کا یہ والا سیل ایکول ہوتا ہے اس کے تو میں اسے فریز کر دوں گا جب میں میں F4 سے فریز کر دیتا ہوں کاما اگر یہ والے سیل آپ کے اس سیل کے برابر ہوتا ہے تو آپ کے پاس کونسی اماؤنٹ آجے اس ڈاکٹر کی فریز آجے تو اس کو بھی F4 سے فریز کر دیں گے پھر ہم کریں گے یہاں پر کاما اور اف بریکٹ آن کریں گے پھر اگر اب ہم یہاں پر اپلائے کریں گے اگر آپ کے پاس یہ والے سیل برابر ہوتا ہے اب ہمارا سیکنڈ ڈاکٹر کی بات کر رہا ہے تو میں ایرو سے اس ورے ڈاکٹر کا نیم سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کو میں کر دوں گا F4 سے فریز تو کاما تو اگر یہ والے سیل برابر ہوتا ہے اس ورے ڈاکٹر کے نیم کے تو آپ کے پاس یہ والی فریز آجے تو میں یہاں پر کلک کر کے ایرو سے اوپر کر لیتا ہوں اور اس کو بھی F4 سے فریز پھر اس کے بعد کاما اف بریکٹ آن کریں گے اگر یہ والے سیل آپ کا برابر ہوتا ہے ایکول اس والے سیل کے تو اس کو بھی f4 سے فریز کومہ تو آپ کے پاس کیا آجائے آپ کے پاس یہ والی amount آجائے تو اس کو بھی f4 سے فریز کریں گے پھر اس کے بعد ہم کومہ لگائیں گے if جو ہماری last condition بنے گی اگر یہ والا سیل آپ کا برابر ہوتا ہے کس والے سیل کے اس والے ڈاکٹر کے یعنی آپ نے اس وقت دیا تو آپ کے پاس کیا آجائے تو اس کی amount آجائے تو اس کو بھی آپ نے f4 فریز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے four bracket close کر دی رہے. جہتنے ب Row UP پر ایک اگر ہن اس کے خیرے سکے ہیں اس کے خیروں کہ اس نے اس کی مقاملہ کا grad اس نے اس شکے دیا بچے نیچے change نہیں چینج کی کیونکہ ہم نے فکس کر دیا باقی یہ نیچے وائز ڈاؤن وائز موف کر رہا ہے اب یہ تو ہمارا ہو چکا ہے ڈاکٹر جو چارجز تھے وہ ہم نے یہاں پر اس طریقے سے اپلائے کر لیا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ریکارڈ ہوگا تو وہ ہم یہاں پر ایڈ کریں گے جو ہمارے کنسلٹنٹ چارجز ہوتے ہیں تو کنسلٹنٹ جو ہمارے چارجز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے یہاں پر تو ہم کیا کام کرتے ہیں ہوم میں چلے آتے تو پہلے اپنے ان تمام سیلز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں مرچ کرنے کے بعد یہاں پر ہم رائٹ کریں گے کنسلٹنٹ چارجز جو بھی ہمارے کنسلٹنٹ کی جو فیز بنے گی چارجز بنے گا اپلائے کر لیں گے یہاں پر اور اس کو ہم یہاں پر کلر دیتے ہیں جیسے میرا یہ فارمٹ ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس پر اپلائے کر دیا تو اپلائے کرنے کے بعد سو کر دیں گے مرچ کلر ہم یہاں سے کر دیتے ہیں وائٹ تو اس طریقے سے کلر آ جائے گا اور ان کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں آل بورڈر اور اس کا ٹھیکنیس بورڈر اس طریقے سے ہمارے کنسلٹنٹ آ جائے گی اب یہاں پر مجھے رائٹ کرنا ہوگا ڈاکٹر جیسے ہمارے ڈاکٹر کے نیم ہے تو یہاں میں نے رائٹ ٹرلی ڈاکٹر عمران فرسٹ نیم آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر ڈاکٹر اسحاق آ جائے گا تو ڈاکٹر اسحاق آ جائے گا اسی کے ساتھ پھر ہم یہاں پر رائٹ کر لیں گے تو یہ نام ایسی بھی رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈاکٹر کے لیے اس لمبی ہے اگر زیادہ ہے تو آپ یہاں پر رائٹ کرنے کیا جائے بجائے آپ اس کو یہاں پر اس طریقے سے کابی پیس بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اس کو کابی کر لیا کیا سoi to be کیا اور یہاں پر آ کر آپ نے رائٹ کیلک کیا اور رائٹ کلک کر کے پیس بھیشل میں گئے اور اس کو آپ کر دیں گے یہاں سے ٹرائٹس پوسٹ ٹرانس پوسٹ سے کہا ہوگا کیعنی کہ ورٹیکل کو ہائزنٹل میں پیس کرتا ہے اگر ہائزنٹل ہے تو اس کو ورٹیکل میں پیس کر دے گا تو اپوزٹ ہو جائے گا کردیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ڈاکٹر کی لس بن چکی ہے اب کنسلٹن کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہ یہاں پر اپلائے کریں گے دیکھیں گے اس کا فارمیر سیٹ کر لیتے ہیں ہم آل بارڈر اس طرح ہی کسے اب ہم یہاں پر کنسلٹن میں دیکھیں گے کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں تو وہ ٹوٹل فیس یا اپنی کتنی یہاں پر لے چکے ہیں جیسے کتنے ان کے بعد پیشنٹ آیا ہے تو اس طرح سے ان کی فیس 'm فیسی مقصدBaby großer了 بے چیز نہیں ہے کتنے بن چکے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پر آپ نے فارملا ہے کو سمیف سمینف کا آپ نے فارملہ گرم کنی آہے پر پہلے آپ سوپشن آپ سے رینج تو رینج جو ہے وہ آپ یہاں پر جو سلیکٹ کریں گے وہ آپ کی جو رینج ہوگی اب آپ کی ڈاکٹر نیم کہہ پر آہم جو سلیکٹ گر لی رہا ہے یہاں پر اور اس کے بات آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے کوئügگا کے بعد بات آپ نے یہاں پر criteria دینے criteria آپ quotations کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ آپ Dr. Imran کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جس سیل کے لیے لگ رہا ہے Dr. Imran کے لیے تو quotations لگانے کے بجے آپ directly سیل کو بھی select کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد آپ لگائیں گے comma اور some range کے اندر آپ نے select کر لینا اپنے فیس والے column کو اور bracket close کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس آ چکا ہے کہ Dr. Imran ابھی تک جو کتنے patient کو دیکھ چکا ہے ابھی وہ ریکارڈ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہو چکے کہ ڈاکٹر نے ابھی تک کتنی فیس گین کر لیا ہے یعنی کہ 4500 تو اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ڈریک کرنے میں دیکھیں problems آئے گی دیکھیں یہاں پر formula اس طریقے سے move کر رہا ہے تو ہم اپنے سیل کو دیکھیں فریز نہیں کریں گے تو اس طریقے سے problem کرے گا تو بجائے آپ سپنے formula لگا سکتے ہیں تو آسانی کیلئے ہم کیا کر لیں گے اپنے ان سیل کو کر دیں گے F4 سے فریز اس کو میں نے کر دیا F4 سے فریز اور last والے range کو بھی میں نے F4 سے فریز کر دیا اور central والے criteria کو ہم نے فریز نہیں کیا تاکہ وہ آگے move ہو تو میں نے اس کو کیا انٹر انٹر کرنے کے بعد اب میں یہاں سے کرتا ہوں اس کو drag تو دیکھیں جیسی میں نے drag کیا تو یہاں پر دیکھیں formula بھی پراپرلی اپلائے ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اپلائے ہو رہا ہے تو دیکھیں ہمارے ڈاکٹر امران نے 4500 یعنی فیز ٹوٹل ہو چکے ان کی ڈاکٹر ایساہ کی 4000 ڈاکٹر مونی کی 4000 ڈاکٹر ناصر کی 1500 ڈاکٹر ناصر کی 1500 ڈاکٹر ناصر کی یہ تمام ڈاکٹر کی آ چکی ہے تو اس کے ساتھ اب ہم next جو ہماری working ہے وہ ہماری کیا ہوگی یہاں پر اب اس کے بعد ہمارے پاس آئے گی ہماری report report کے لئے ہم کہہ کرتے اسی format کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے اپلائے کر دیں گے اور یہاں پر ہم جو write کریں گے وہ ہوگا report جو بھی ہماری report تیار ہوگی اب report تیار ہونے کے بعد ہم یہاں پر کیا کام کریں گے یہاں پر آپ write کریں گے پہلے patient patient اور اس کے بعد یہاں پر آپ write کریں گے male اس کے بعد یہاں پر آپ write کریں گے female اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپ وائٹ کریں گے فی چارجز تو یہ ہم نے جو ور کیا ہے یہاں پر میل فی میل ریپورٹ کیلئے یہ ریپورٹ ہوتی ہے اوپی ڈیو والوں کے پاس کہ کتنے پیشن آ چکے ہیں اس میں سے کتنے میل ہیں کتنے فی میل ہیں جیسے میں نے بتایا تھا اس پر ہم مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ چلڈر ہیں ایلڈر ہیں جو کٹیگریز ہوگی ابھی ہم فیلال دو کٹیگریز کیلئے کام کر رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل پیشن ہمارے پاس کتنے آ چکے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر جو فارمولا پلائے کریں گے کاؤنٹ اے والا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کاؤنٹ اے فارمولا ریٹ کریں گے تو ویلیوز کے اندر آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے اپنے تمام نمبر آف پیشنٹس کی لسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے بریکٹس گلوز اور اب آپ کریں گے اس کو انٹر تو جیسے انٹر کریں گے تو دیکھیں آپ کو پتل چل چکے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل پیشن ابھی تک فورٹین آ چکے ہیں اب ان ٹوٹل پیشن میں سے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس میل پیشنٹس کتنے ہیں اور فی میل کتنے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر جو سیکنڈ فارمولا ہوگا وہ اپلائے کریں گے یہاں پر ایک ایک کوئل کاؤنٹ ایف تو یہاں پر ہم کنڈیشن فارمولا لگائیں گے کاؤنٹ ایف رینج کے لئے ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اپنے جنڈر والے کولم کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر کومہ لگائیں گے کومہ لگانے کے بارد یہاں پر ہم رائٹ کریں گے کریٹیریہ کے اندر میل تو آپ کوٹیشن کے اندر اس طرحیقے سے میل بھی رائٹ کر سکتے ہیں اور یا تو پھر آپ ڈائریکل یہاں سے سیل کو سیلیکٹ کر لیں بریکٹ کلوز کریں اور انٹر کر لیں انٹر کرنے کے بعد دیکھیں فورٹی میں سے نائن پیشنٹ تھے وہ آپ کے میل تھے اور اسی طرح ہم یہاں پر اپلائے کرتے ہیں کاؤنٹ ایف والا فارمولا دوبارہ کاؤنٹ ایف اور رینج کے اندر اگین ہم میل والے کولن کو سیلیکٹ کر لیں گے کاما لگانے کے بعد یہاں پر کائٹیریہ ہمارا جائے گا فی میل بریکٹ کلوز اور انٹر تو دیکھیں فائیف پیشنٹ جو تھے ہمارے فی میل کے تھے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ریکارڈ تو اب ہم کیا کرتے ہیں ان کو فارمیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر جیسے میں نے یہاں پر ان کا فارمیٹ چینج کر دیا اس طریقے سے اس کو بھی ہم یہاں پر کلر بول کر دیتے ہیں اب اس کے بعد یہ تو ہماری ہو چکی یہاں پر ریپورٹ اب ہم چلتے ہیں ٹوٹل فی چارج کے پر تو فی چارجز کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایکوال لگائیں گے سم کا فارمولا کریں گے یہاں پر ہمارے ٹوٹل چارجز والے سیلز کو سیلیکٹ کر لیں گے بریکٹ کلوز کر کے ہم کریں گے یہاں پر انٹر تو ہمارے پاس ٹوٹل چارجز بھی آ چکے گے اب تک ہم نے کتنے ٹوٹل چارجز ٹوٹین پیشنٹ کے حوالے سے کرنی ہے تو ٹوانٹی فائف تھاؤزن آ چکے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نہیں کام کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر آل بارڈرز اور ٹک بارڈر اور ان کو ہم سیلیکٹ کر کے مرچ کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر میں رائٹ کر لیتا ہوں ٹوٹل اور ٹوٹل والے سیلز کو رائٹ بولٹ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی کام کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی میں وہی فارمولا یوز کروں گا ایکوال سم کا فارمولا آ لے گا تاکہ ہمارے اوپیڈی والے چارجز کے اندر بھی ٹوٹل معلوم ہو رہا تو دیکھو ٹونٹی فائف تھاؤزن سیم ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پر اب اس کے بعد ہم کیا کام کریں گے اگن اسی فارمیٹ کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں فارمیٹ پرینٹر اب جو ہمارا جو نیو ریکارڈ جو ہم یہاں بنائیں گے تو یہ ہمارا ریکارڈ ہوگا جس میں ہم ڈاکٹر پیشنٹ رپورٹ جو ہوتی وہ ہم معلوم کریں گے یہاں پر تو جیسے ہم یہاں پر ڈاکٹر پیشنٹ رپورٹ تو ڈاکٹر پیشنٹ رپورٹ جو ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ یہ ہم معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے پہلے ریپورٹ میں دیکھے کنسلٹنٹ کے اندر فیس چارجز کے کتنے ڈاکٹر نے کتنے چارج کی ہیں تو اب دیکھیں گے کہ یہ چارج آرہا ہے ڈاکٹر امان کے پاس تو اس نے ٹوٹل کتنے ڈاکٹرز کو کتنے پیشنٹس کو یہاں پر چیک کی ہے کہ دو پیشنٹ کی فیس ہے یہ تین کی ہے یہ چار کی ہے یہ پانچ کی ہے ڈاکٹر اس حال نے دو پیشنٹ کو چیک کی ہے تین کو چیک کی ہے چار کو کی ہے پانچ کو کی ہے تو ڈاکٹر پیشنٹ ریپورٹ یہاں پر جو ہم نکالیں گے تو وہ ہم نکالیں گے تو اسی کو فیلحال میں یہاں سے کرتا ہوں کوپی اور یہاں پر میں کرتا ہوں پیس اس طریقے سے اور یہاں پر اب ہمارا جو فارمولا رائٹ ہوگا وہ ایکول کاؤنٹ اف والے فارمولا آ جائے گا ہمارا تو کاؤنٹ اف والے فارمولا کے اندر آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے رینج تو رینج کے اندر آپ سیلیکٹ کریں گے اپنے ڈاکٹر نیم کو تو ڈاکٹر نیم کو آپ نے یہاں پر سیلیکٹر لینا یہاں پر اور اسی کے بعد آپ نے یہاں پر لگانا ہے کاما تو کاما لگانے کے بعد اب آپ یہاں پر جو سیلیکٹ کریں گے وہ ہوگا آپ کے ڈاکٹر اس والے لسٹ کو بریکٹ کلوس اور انٹر کر دیں گے تو دیکھیں ڈاکٹر عمران 3 ٹائمز یعنی کہ پیشنٹ کو دیکھ چکے ہیں تو دیکھیں جہاں جا ڈاکٹر عمران کا نیم آیا گا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے ان ان پیشنٹ کو چیک کی ہے تو تین بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے تین پیشنٹ کو چیک کی ہے تو تین پیشنٹ کی جو فیصے وہ کتنی بنیں گی 4,500 اب اسی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تو اس نے بھی ہم یہی سیم کام کریں گے ایکول کاؤنٹ ایف کر دیں گے یہاں پر فارمولا اور یہاں پر رینج ہمارے پاس سینگ ہی رہے گی اور اس کے بعد کاما لگائیں گے ٹرائٹیریا میں اس کو سیلیکٹ کریں گے ڈاکٹر کلوز انٹر اور اسی تاریخے سے یہاں پر بھی ہمارا سیم یہی فارمولا رہے گا کاؤنٹ ایف رینج آپ کی یہاں پر سیم ڈاکٹر نیم والی رینج رہے گی کاما اور اس کے بعد ڈاکٹر کا نیم ڈاکٹر کلوز انٹر اور لاسٹ ڈاکٹر کے لیے بھی ہم یہی کام کریں گے تو کاؤنٹ ایف رینج آپ کے پاس یہی آئے گی اور کاما اور کرائٹیریا کے اندر آپ سیلیکٹ کریں گے اپنے ڈاکٹر کے نیم کو ڈاکٹر کلوز اور انٹر تو دیکھیں ڈاکٹر ناسل نے فائف پیشنٹ کو چیک کیا تو ان کی فیس آ رہے تھیں یہاں پر ٹلک تھاؤزن فائف ہنڈڈڈ ڈاکٹر منوی نے دو پیشنٹ کو چیک کیا ان کی فیس نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے فور پیشنٹ کو چیک کیا ان کی فیس نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر عمران نے تین پیشنٹ کو چیک کیا ان کی فیس نہیں آ رہی ہے تو یہ پورا ایک فارمیٹ جو اوپی ڈی کا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو آج کی کلاس میں بتایا ہے کہ کیسے ہم اوپی ڈی بل فارمیٹ تیار کر سکتے ہیں جو کمپلیٹ جو ہسپیٹلز کے اندر اوپی ڈی فارمیٹ تیار ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو کمیٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ